مشہور یوٹیوبر الویش یادو لگاتار سرکیوں میں ہے انہوں نے بی جے پی سانساد مینکا گاندی کے خلاف مانہانی کا مخدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی تھی کتھے طور پر انہوں نے یہ دھمکی نوائڈا میں ساپ کے زہر کی سپلائی کرنے کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد دی تھی بتا دیں کہ مینکا گاندی کے سنسطہ پیپل فور اینیمل کی طرف سے الویش کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابع ایک ولوگ پوست میں الویش یادو نے مینکا گاندی پر اپنی چھوی خراب کرنے کا عروب لگایا اور کہا کہ سچائی جلد ہی سامنے آئی انہوں نے کہا کہ مینکا گاندی نے مجھے ساپ سپلائیروں کا مخیہ کہا تھا میں ان کے خلاف مانہانی کا مخدمہ دائر کروں گا میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اب میں ان سبھی چیزوں کو لے کر ایکٹیو ہو گیا ہوں پہلے میں سوچتا تھا کہ میں اپنا سمیں برباد نہ کروں انہوں نے کہا کہ جب پولیس جان شروع کرے گی تو میں مخے ویڈیو بھی شیئر کروں گا میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا جلد ہی ایک پریس بیان بھی جاری کیا جائے گا کہ الویش یادو کی اس معاملے میں کوئی سنلپتہ نہیں تھی الویش نے کہا کہ وہ یہ بات بہت وشفات کے ساتھ کہہ رہے ہیں مینکا گاندی پر نشانہ ساتھتے ہوئے الویش نے کہا کہ جب میں اٹھا تو میں نے ایف آئی آر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ مینکا گاندی کی انجیو پیپل فور اینیمن نے یہ معاملہ دائر کیا ہے مینکا گاندی کہہ رہی تھی کہ میں گلے میں ساب ڈال کر گھومتا ہوں وہ سب ایک گانی کی شوٹنگ کے لیے تھا اور کچھ نہیں الویش کا کہنا ہے کہ وہ ان سبھی غیر قانونی گتھ ویڈیو میں شامل ہو کر اپنا اور اپنے پریوار کا نام خراب نہیں کریں گے اگر اس معاملے میں ان کی ایک پیزدی بھی سنلپتہ ہے تو وہ خود ہی سرنڈر کر دیں گے کہ وہ اس طرح کا کام کریں غور طلب ہے کہ سیکٹر اڑنچاس میں ایک ریو پارٹی کے سنبند میں نویڈا پولیس نے الویش آدف پر معاملہ درج کیا تھا ان پر کتھت طور پر ریو پارٹی میں ساب کے زہر کا استعمال کرنے کا معاملہ درج ہوا تھا الویش اپنے پر لگے سبھی آروپوں کو لے کر پہلے بھی صفائی دے چکے ہیں ہنجی گائز میں ہوں آپ کا اپنا الویش آدف اور میں صبح اٹھا میں نے دیکھا کہ کیسے کیسے نیوز فیلری ہے میرے خلاف آل آور میڈیا میں یہ چیز کو رکھیے الویش آدف ورسٹ ہو گئے الویش آدف انہوں نے شیلے پردارت کے ساتھ پکڑے گئے یہ ساری چیزیں جو میرے خلاف فیلری ہیں جتنے بھی آروپ میں روپر لگے ہیں بھائی سارے بے بنیاد ہیں سارے فیک ہیں ایک پرسنٹ بھی ان میں سچا ہی نہیں ہے میں پورا سائیو کرنے کے لئے تیار ہوں یو پی پولیس کے ساتھ اور میں ریکویسٹ کروں گا یو پی پولیس کو پورے پرشاسن کو مانینے مکھے منتری جی یوگیا دیتنا جی کو کی میری ایک پرسنٹ بھی 0.1 پرسنٹ بھی اگر اس چیز میں انوالمنٹ مل جاتی ہے میں ساری جمہ داری لینے کو تیار ہوں اور میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کرپا کر کے جب تک آپ کے پاس ٹھوز ثبوت نہ ہو جائے ہیں اس سے پہلے معاملے میں مینکا گانڈی نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ قریب ایک ہفتے پہلے اتر پردیش کے مطرہ میں چھاپے ماری کی گئی تھی جہاں آٹھ لوگوں کے پاس آٹھ ساب پائے گئے تھی ان لوگوں نے خلاصہ کیا کہ وہ ایک گروہ کا حصہ ہیں جو ریف پارٹیوں میں نشیلی دواؤں کے روپ میں ساب کے زہر کی سپلائی کرتے ہیں ساتھ انہوں نے معاملے میں لپ سبھی آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی ٹائم ٹون او بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ